ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کی دعا کرتا ہے تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے پہلی حکمت دوسری حکمت یہ ہے کہ شبہ برات میں سال بھر کے مردوں کی لشٹ صحابہ کو فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لشٹ جاتی ہے آقا فرماتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہسی کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کے لئے کلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے تو اب ہم اس رات قبرستان اس لئے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جو جس کو ہمارے اصلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا سرکار گوسو لازم دستگیر لکھتے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا حدیث یہ ہے کہ امہ آئیشہ صدیقہ کا جو لقب ہے اور محدثین نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا شبے برات کے حوالے سے نہیں لکھا امہ آئیشہ کے حوالے سے لکھا امہ آئیشہ کا نام آئیشہ ہے صدیق کی بیٹی اس لئے صدیقہ ہے لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ انہیں حمیرہ کہتے ہیں اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے امہ آئیشہ کو دیا کیا حمیرہ حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں سرخ رنگت والی سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے امہ آئیشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا حمیرہ کیوں کہا تو بات یہ ہے کہ امہ آئیشہ خود فرماتی ہے راوی کون ہے امہ آئیشہ صدیقہ میرے رسول کی محبوب زوجہ امہ آئیشہ صدیقہ احادیث میں بڑی باریک نظر رکھنے والی ہزاروں تابعین کی استاد ہیں سیکڑوں صحابہ کی استاد ہیں امہ آئیشہ ون تھرڈ اسلام امت تک پہنچانے والی ہے امہ آئیشہ امہ آئیشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے سور نور کی آیتیں نازل کی امہ آئیشہ مومنین کی ماں وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا کائنات کی کوئی عورت جنابِ حوہ سے لے کر کہ آج تک آج سے لے کے قیامت تک کوئی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا یہ امہ آئیشہ کا بستر ہے کہ حضور اس بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کا کلام نازل ہوتا یہ بھی میرے نبی کی شان ہے موسیٰ اگر توریت چاہیے تور پر آ کر لے جاؤ عیسیٰ انجیل چاہیے فلا مقام پر آ کر لے جاؤ لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے محبوب قرآن چاہیے تجھے نہیں آنا تجھے جدر جائے گا قرآن بھی تیرے پیچھے پیچھے آئے گا قرآن تیرے پیچھے آئے گا محبوب تُو حرمِ کعبہ میں ہوگا تو قرآن وہاں بھی آئے گا تُو مدینِ تیبہ میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا تُو عہد میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا تُو بدر میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا حتیٰ کہ تُو آئیشہ کے حجرے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا لیکن قرآن قرآن تو اللہ کا کلام ہے آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو فراموش کر دیا بس پتا نہیں یہود و نصارہ نے کیسے کاتے تمہارے درمیان بو دئیے اب تمہارے اندر ملاو کی کوئی اتنی گندگیاں بو دی گئی اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا